جی بلکل ایسے ہی ہیں اس وقت ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ سموک کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آلودگی میں پاکستان میں خاص طور پر لاہور جو ہے وہ آج تو دوسرے نمبر پر ہے لیکن موزانہ کی بنیاد پر مسلسل ہم لوگ نے دیکھا کہ موزشتہ چھے روز سے مسلسل لاہور شہر جو ہے وہ نمبر ون پوزیشن پر رہا اور آج جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے 255 اس کا ائر قولیٹی انڈیکس بتایا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آلودگی کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ بیمار ہو رہے ہیں اور خاص طور پر بچوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایک تو بچے اور ساتھ میں بزرگ افراد جو ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک تو گلہ خراب ہے سانس کی بیماریوں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جلد کی بیماریوں ہو رہی ہیں آنکھوں میں انفیکشنز جو ہے وہ کافی زیادہ ہو رہا ہے سروسیس ہسپتال میں ہم لوگ موجود ہیں اور یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں گلے ناکھ کان آنکھ اور اس طرح کی بیماریوں کے ساتھ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور بار بار یہی ایک گلہ بھی کیا جا رہا ہے اور شکوہ بھی کیا جا رہا ہے کہ میں ایک متحفظ اور محولیات کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن کاروائیاں یقیناً لیٹ کی جاتی ہیں تاقیر سے کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو آلود کی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کے لیے باہر نکلنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے ڈاکٹرس کی طرف سے تو بار بار یہی لوگوں کو مشروع دیا جا رہا ہے کہ ماس کا استعمال ضرور کیا جائے آنکھوں پر گلاسیں ضرور لگائے جائے اور کوشش رہی کی جائے کہ بزرگ افراد اور بچے جو ہیں ان کو صبح اور شام کے وقت میں باہر نہ بھیجا جائے کیونکہ ان کی زیادہ خطرناک صورتحال جو ہے وہ بھی بن جاتی ہے خاص طور پر بزرگ افراد کے لیے کیونکہ ان کو سانس کا جو مسئلہ ہے وہ تشریشناک صورتحال جو ہے وہ بھی اختیار کر لیتا ہے ابھی فیلحال اگر ہم لوگ محکمت حافظ محالیات کے بارے میں بات کریں تو محکمت حافظ محالیات کے بارے میں بات کریں بہت شکریہ آپ